بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ٹوٹ کے شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کے استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہم اکثر کھانا پکاتے ہوئے مسالوں کا استعمال تو بہت پرفیک کرتے ہیں لیکن نمک غلطی سے زیادہ ڈال دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا کھانا بلکل بیکار ہو جاتا ہے یعنی بہت ہی بدزائقہ ہو جاتا ہے آپ کھانے میں مسالیں جتنے بھی اچھے طریقے سے ڈالیں لیکن نمک کے کم زیادہ ہونے سے کھانے کا ٹیسٹ بلکل خراب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کلر پر بھی بہت حد تک فرق پڑتا ہے تو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹوٹ کے یعنی ہوم ریمیڈیز شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے استعمال سے اگر آپ کے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اسے کافی حد تک کم کر سکتے ہیں تو چلیں یہ ٹوٹ کے میں بتانا سٹارٹ کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آسان ٹوٹ کے یا ریمیڈیز یا کھانے سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی سوپ تیار کر رہے ہیں یا یخنی تیار کر رہے ہیں یا پھر سالن تیار کر رہے ہیں اور غلطی سے اس میں ہم سے نمک زیادہ ڈل جاتا ہے جس کی وجہ سے کھانا بلکل بھجزائقہ ہو جاتا ہے تو اس نمک کی شدت کو کس طریقے سے کم کیا جائے یہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ سالن تیار کر رہے ہیں یا پھر یخنی کے لیے پانی آپ نے چولے پر رکھا ہے اور آپ اس میں نمک کا استعمال کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس بات کا دہان رکھنا ہے کہ نمک ہمیشہ کم کونٹیٹی میں ڈالیں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ نے کھانا تیار کرنا ہے تو اس میں جو آپ ریگولر نمک ڈالتے ہیں اس سے کم نمک ڈالیں کیونکہ اگر نمک کم ہو گیا تو اسے بعد میں زیادہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر نمک زیادہ ہو گیا تو اسے کم کرنے کے لیے ہمیں کافی طرح دوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پہلی ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ نمک کا استعمال کم کرنا ہے اور اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ جب بھی آپ کھانا پکائیں یا سوپ پکائیں یا یخنی تیار کریں تو اس میں آپ نمک کی کونٹیٹی جو آپ ریگولر نمک یوز کرتے ہیں اس سے کم استعمال کریں گے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک دوسرا ٹوٹکائے سالن میں زیادہ ہو جائے تو اسے اس سٹیج پر آپ نے پکانا ہے کہ وہ سالن یا وہ پانی جس میں نمک زیادہ ہو گیا ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو جائے اس میں آپ ایک آٹے کا پیڑا ڈال دیں اب آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آٹا نہ تو بہت زیادہ سخت ہو اور نہ ہی بہت زیادہ نرب اور بہت بڑا پیڑا آپ نے نہیں ڈالنا بس ایک میڈیم سائز کا پیڑا بنا کر اس پانی یا یخنی یا سالن میں آپ ڈال دیں چولے کا فلیم سلو کر دیں اور اس سالن کو کور کر کے تقریبا سلو فلیم پر آپ نے دس منٹ تک پکانا ہے اس دوران آٹا اپنے اندر نمک کافی حد تک ایبزوب کر لے گا آپ نے کم از کم دس منٹ اس سالن کو ضرور پکانا ہے دس منٹ کے بعد آپ ڈھکن ہٹائیں اور دیکھیں گے کہ آٹا بہت حد تک سخت ہو چکا ہے اور اس میں نمک کافی حد تک ایبزوب ہو چکا ہے آپ اس کو سالن کو چک لیں اگر آپ کو لگے کہ ابھی بھی اس میں نمک زیادہ ہے تو دوبارہ ایک اور اسی سائز کا پیڑر ڈال کر سین پروسس کریں اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ سالن میں نمک کافی حد تک کم ہو چکا ہے اب میں آپ کے ساتھ ایک دوسرا ٹوٹ کا شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اگر آپ آٹے کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسی سالن میں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا ہے اسے اُبل لیں دیں چولے کا فلیم سلو کر دیں اور ایک میڈیم سائز کا آلو لے لیں اس کا چھلکہ اتاریں اور اسے اچھے طریقے سے دھولیں اور اسے اُبلتے ہوئے سالن یا یخنی والے پانی میں ڈال دیں اس بات کا دہان رکھنا ہے کہ آلو سائز میں بہت زیادہ نہ تو بڑا ہو اور نہ ہی چھوٹا اگر بڑا آلو ہوگا تو اس کو ظاہر ہے گلے میں بھی ٹائم لگے گا اور اس کے اندر نمک بھی دیر سے اپساب ہوگا اور بہت چھوٹا ہوگا تو وہ آپ کے سالن میں ہی گھل جائے گا اس نے آپ نے میڈیم سائز کا آلو اس جخنی میں ڈال دینا ہے دس منٹ تک سلو فلیم پر پکائیں اور دس منٹ کے بعد اس آلو کو باہر نکال لیں تو آپ دیکھیں گے کہ سالن میں نمک کافی حد تک کم ہو گیا ہے میں ریپیٹ کروں گی کہ آپ نے سالن کو دوبارہ سے ٹیسٹ کر لینا ہے کہ اگر لگے کہ ابھی بھی نمک زیادہ ہے تو دوبارہ ایک اور آلو اس میں ڈال دیں اور اسی طرح پانچ سے دس منٹ تک سلو فلیم پر پکائیں اب میں آپ کے ساتھ ایک اور ریمیڈی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آلو بھی موجود نہیں ہے اور آٹا بھی نہیں ہے تو آپ کوئلے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کوئلے کو بہت اچھے طریقے سے دھول لیں اور دھیان رہے کہ اس کی جو سائٹ پر چھوٹے چھوٹے پیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اتر چکے ہوں اب اسے اس سالن یا یخنی میں ڈال دیں جس میں نمک زیادہ ہے چولے کا فلیم سلو رکھیں اور اسے کور کر کے تقریباً آپ نے دس سے پندرہ منٹ تک پکانا ہے اب اگر آپ کوئی ایسا سالن پکا رہے ہیں جس کی گریوی تھک ہے تو آپ کو اس میں ایک کلاس پانی ڈالنا پڑے گا تاکہ وہ جلنے نہ پائے اور اس پانی کے اندر آپ یہ کوئلہ ڈال دیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دس منٹ کے بعد پانی میں کے ساتھ ساتھ یعنی جو یخنی ہے یا جو شربہ ہے اس میں جو نمک تھا اس کی کافی حد تک شدت کم ہو گئی ہے کیونکہ کوئلے نے وہ نمک اپنے اندر کافی حد تک اپسوپ کر لیا ہے تو یہ میں نے چار بہترین ٹوٹ کے آپ کے ساتھ شیئر کرے ہیں آپ ان کو ضرور استعمال کریں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے تو آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس دے کر مجھے بتانا ہے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے آپ کھانے میں نمک کو کم کرنا ہے یعنی آلو کا استعمال کر سکتے ہیں کوئلے کا استعمال کر سکتے ہیں اور آٹے کے پیڑے کو سالن میں ڈال کر نمک کو کم کیا جا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ بہت ایزی ریمیڈیز آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ اپنے سالن کو پکا دے ہوئے اس بات کا بہت دھیان رکھیے گا کہ کم کونٹیٹی میں نمک ڈالے اور اگر غلطی سے نمک زیادہ ہو جائے تو ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک میتھڑ کو آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے اس بات کا دھیان رہے کہ ان تینوں چیزوں کو بیئک وقت آپ نے استعمال نہیں کرنا یعنی اگر آپ آلو کا استعمال کر رہے ہیں تو صرف آلو کا ہی کیجئے گا اور اگر آپ آٹے کا استعمال کر رہے ہیں تو آٹے کا ہی کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ